موسیقی 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 بنائے جائیں گے اس میں ایٹر ٹائم پنڈر لاکھ لوگ سفر کر سکیں گے یعنی ون پوائنٹ پائیف ملین پیپل اس میں سفر کر سکیں گے اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ آج سے چھ مہینے پہلے شروع ہوا ہے اور آج سے چوبیس مہینے بعد یہ کمپلیٹ ہوگا یعنی ٹوٹل جو پروجیکٹ کا دورانیا ہے وہ تین سال کا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اپنے ٹائم پر کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی جب کبھی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو یہ بہت مفید ہوگا عوام کے لیے لیکن یہ جاننا ہوگا عوام سے کہ کیا وہ اس پروجیکٹ سے خوش ہے یعنی ان کا اس پر کیا رد عمل ہے تو چلتے ہیں عوام کی جانب یہ بی آرٹی کا پروجیکٹ سٹارٹ اس ان گورمنٹ کی جانب سے اس پر آپ کیا کہیں گے اتنی ایک پرابلم ہو رہی ہے کہ کام بند پڑا ہوا ہے اور روڈوں جو ڈبل تھے وہ سنگل ہو چکے میں تو یہ کہوں گا پروجیکٹ تو اچھا ہے لیکن لوگ سے بہت زیادہ پریشان ہے صبح میں رش شام میں رش رات میں رش دوپیر میں رش کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ یہاں دھول مٹی اور لوگ پریشان نہ ہو اس کے ٹینکر مافیا بھی ہے اور پبلک ایسے روڈوں پہ گاڑیاں کھڑی کر کے چلی جاتی ہے عذاب بنایا ہوگا ہے بلکل منصوبہ تو اچھا ہے بٹسے ٹرافک جو ہے وہ وہاں لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ انپلانڈ ہے ایک ساتھ پورا پروجیکٹ کھو دیا ہے پیچس میں کھو دنے کے وجہ آنے جانے میں دشواری روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری دھوپ کے سامنے تو روز اکثر آئے دین ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گاڑیاں جام ٹریفک جام بلکل یہ سرویز روڈ پہ گاڑیاں جاتی ہے میرے گھر سے میرا آفیس کا جسے بیس منٹہ آن آبریج جو کے بڑھ کے اس وقت سوہ سے ڈیڑھ گھنٹے ہو گیا صرف اس پروجیکٹ کی وجہ سے آپ کیا کہیں گے کیس کیلئے کیا لائے عمل کرنے سے لائے ملیوں نہ چاہیے کی پیچس میں کھو دیں اس کو اور پیچس میں ڈیولپ کریں پھر آگے بڑھتے جائیں بھائی جا زکاہم سٹارٹ ہے نا واضح ہے تو سٹارٹ کرو ایسا ایسا جو نا گیا بڑھا ہو تم نے جو نا پرا جو نا کراچے کو جو نا کھو دیا اور ایسا چھوڑ دیا پہلا دیا اور ایسا چھوڑ دیا کیا آپ کو بتا ہے کہ آج کی پریشانی ہو سکتے کھل کے لئے آپ کو سکون مل جائے کیونکہ اس میں پندرہ لاکھ لوگ ایٹر ٹائم سفر کر سکیں وہ بات کی بات ہے وہ ابھی نہیں کہہ سکتے کچھ کیونکہ بات میں ہو سکتا ہی صحیح ہو ہو سکتا ہی ہو اب کام سارے بند پڑے ہوئے اور عوام اتنی پر آشان ہے کہ اسٹاپ پہ گاڑی کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے ابھی ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ روڈ کے اوپر ہی بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہیں اور آنے کہ کہنے کو کہتے ہیں کہ ابھی پیٹرول مہنگا ہے اور مہنگا کی شرح آئے دن بڑھ رہی ہے اور اس پروڈیکٹ کے اوپر دیکھو کہ لاکھوں اربوں روپے لگ چکے ہیں ابھی تک اس کی خست حال کوئی حالہ کوئی سروکار کوئی پروکار ہی نہیں ہے لاوارے چھوڑ دیا ہے حالانکہ کراچی اکنومکل ہب آف پاکستان ہے مگر اس کو لاوارے چھوڑا ہوا ہے اس سے آپ سن گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیے سن گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کرے عوام کے لیے تو بہت مشکلات ہیں تو میری تو یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کریں اور لوگوں کو ریلیو دیں ویسے اور حال آپ نے کہا کہ منصوبہ اچھے تو آپ یہ سمجھتے کہ پورے کراچی میں ایسا جال بچھانا چاہیے بلکل ہونا چاہیے جی ماس ٹرانزیٹ کے منصوبے پورے پاکستان میں ہونے چاہیے پورے کراچی میں انہوں چاہیے سن گورنمنٹ کے منصوبوں سے آپ کتنا مطمئن یار یہ تو کہنا مشکل ہے سب سے بڑا مسئلہ اس ہمارا ٹرانزیٹ یہ اس پہ کام دور ہے کمیونکیشن میں اس پہ اب آگے کیا کیا یہ کہنا مفردہ مشکل ہے آہا انشاءاللہ مطمئن ہے بس کیونکہ اس نے اتنا بڑا جو پروڈیکٹ اٹھایا تو اس کے اوپر ضرور سی بات ہے ہمارے لئے سہولت کریں گے نا انشاءاللہ منصوبہ چل رہے تو منصوبے سے کسی طریقے سے چل رہے تھب اس کو چلا رہے ہیں تو امید ہے کہ اللہ کرے بہتر ہو جائے مگر عوام کے لئے بہتری کچھ نظر نہیں آ رہی اس گورنمنٹ کے اندر مگر ہمارے حکمران کچھ بس آتے ہیں وعدے کرتے ہیں وعدے وفا جو وعدے وفا ہی رہ جاتے ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے وفا کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جس میں وفا ہو صرف جھوٹی بولا جائے بول کے عوام کو جھوٹت دیتے ہیں اور کہتے ہیں پروڈیکٹ ہو رہے ہیں اس میں ٹھیکی تار کھا جاتے ہیں دوسرے کھا جاتے ہیں بعد میں بوجھ کس پہ پڑھتا ہے ہمارے ہم عوام پہ ٹیکس ہم مہمدہ کریں چاہے وہ تیلی کی مارچ اس کی ایک تیلی بھی کیوں نہ جلا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے کیا ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ آپ نے سنی عوام کی رائے کہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اس پروڈیکٹ کی وجہ سے وہ اس وجہ سے کہ ٹریفک جائم ہو رہا ہے آساد ہو رہے اور بہت زیادہ سلو کام ہو رہے ویسے تو اوہرال عوام یہی کہہ رہی ہے کہ پروڈیکٹ بہت اچھا ہے لیکن ٹائم ٹو ٹائم اگر یہ چیزیں ہو جائے اور جل سے جل دی پروڈیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا زیادہ ٹائم لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو سن گورنمنٹ سے ان کی یہی اپیل ہے کہ اس پروڈیکٹ کو جل سے جل کمپلیٹ کیا جائے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بیل ایکن کو لازمی پریس کرے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ایک نوٹفکیشن پہ آسانی مل سکے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گی کسی اور جگہ پر اور کسی اور ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لئے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ شکریہ شکریہ